دوستو پاکستان کی ایک بہت بڑی چوری پکڑ گئی ہے جس کے بعد بھارتی انسٹیٹیوٹ آئی اے آر آئی یعنی انڈین ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے پاکستان کے اوپر ایکسن لینے کی بات کہی ہے اور آخر کار پاکستان نے پھر سے کیا ایسا کانڈ کیا ہے کیا چوری کی ہے جس کے بعد بھارت کی طرف سے قانونی ایکسن لینے کی بات کہی جارہی ہے تو آئی ڈیٹیل میں جانتے ہیں بیسے تو ہم جانتے ہیں کہ پاکستان جب سے بنا ہے بھارت کے ساتھ ایسیا اور دویس کے چکر میں اپنے آپ کو برباد کیا ہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے جو اپنی جنتہ کو اپنی عوام کو جو سیکھ دیا جس کے بعد پاکستانیوں کی مینسیٹ نہ صرف سنکرڈ یعنی نیرو مینڈڈ ہے بلکہ اس ایک ساتھ ساتھ آج جو پاکستانی ہے دنیا پر کے اندر کئی ایلیگل معاملوں میں چاہے ہو چوری کرنا ہو ہیرا فیری کرنا ہو پکڑے جارہے ہیں اور ان فیکٹ عالم یہ ہے کہ جو پاکستان سعودی عرب ایوے کو اپنا دھرم دیس مانتا ہے وہاں پہ بھی پاکستانی اتنی زیادہ سنکھیا میں ایلیگل معاملوں میں پکڑے گئے ہیں کہ ان دیسوں میں یعنی کھاڑے دیسوں میں سب سے زیادہ جیلوں میں بند پاکستانیوں کے سنکھیا ہے اور بات کریں ابھی جو انڈیا کی آئی ای آر آئی یعنی انڈین ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹوٹ جو کی بھارت کا ایک لیڈنگ ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹوٹ ہے اس کے دورہ ڈبلپ کیے گئے باسمتی رائس جس کو کی پوسا باسمتی رائس کے بھی نام سے جانا جاتا ہے اور جس کا آفیسل نیم پوسا 1121 اور 1509 باسمتی ویرائٹیز ہیں ان سیٹس کو پاکستان نے اپنی ہاں illegal طریقے سے یعنی غیرگانونی طریقے سے ان باسمتی رائس کو اپنی ہاں cultivate یعنی پیدا کر کے پاکستان کے اندر اس کو ایک نئے نام 1121 کائنات اور کسان باسمتی رائس کے نام سے بیچ رہا ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بھارتی رائس کی دیمان پورے دنیا میں بہت زیادہ ہے کیونکہ iri دوارہ develop کیے گئے پوسا باسمتی رائس کی الگ خاص اور پہچان ہوتی ہے ایک تو وہ size میں uncooked ہوتی ہیں 8mm کی ہوتی ہیں اور جب ان کو بنایا جاتا ہے یعنی cook کرنے کے بعد ان کی length بڑھ کر کے 2.5 centimeter تک بڑھ جاتی ہے اور ان رائس کی اتنی demand ہے کہ خاص طور سے جو گلف دیس ہیں ان میں بھارت بہت export کرتا ہے اور پاکستان اور پاکستانی میڈیا اس بات پر آئے دن روتا بھی رہتا ہے کہ بھارت کی چابل کے ڈیمانڈ کے سامنے جو پاکستانی رائس ہے اس کو گلف دیس بھی نہیں پوچھتے چاہے ہو سعودی عرب ہو یا ایو ایو یا پھر قطر ہو اور شاید یہ بجائے کی پاکستان کے اندر ان پوسا باسمتی رائس کو گھر کانونی طریقے سے اپ جائے جا رہا ہے اور کیونکہ پوسا کے یہ باسمتی رائس ریجسٹرڈ ہیں لگلی پروٹیکٹڈ ہے جن کو کی انڈیا کے کچھ پرٹیکلر حصے میں اپ جائے جاتا ہے اور اس لیے پاکستان کی یا چوری پھگڑ جانے پر آئے رائی نے پاکستان کے ان انسٹیٹیوٹ پہ لگل طور سے یعنی انتھرائی طریقے سے اندر رائس کو اپ جانے پہ لگل ایکسل لینے کی بات گئی ہے تو دوستو آپ کا اس پہ کیا کہنا آپ نیچے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں تینکیو موسیقی